آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے مہراست کے زلہ جلگاؤں کے عمل نیر میں جی ہاں عمل نیر شہر کا یہ دگلی دروازہ عمل نیر کے لوگوں کو عمل نیر کی سنہری تاریخ بیان کرتا ہے جی ہاں عمل نیر کے دھار میں موجود یہ درگا جناب عبدالرزاق شاہ بابا کی ساتھ ہی عمل نیر کا یہ سخرام مہراج کا سنسطان دونوں ہی مقام ہندو مسلم ایکتہ کا پرتیک بنے ہوئے ہیں عمل نیر شہر کا جین مندر ہو سنی جامہ مزید ہو چانشہ ولی رحمت اللہ علیہ کی درگا ہو یا بالیمیہ کی درگا ہو یا پھر پرتاب کولیج یہ سبھی مقام بھی آج عمل نیر کی پہچان ہیں یہ ہے وقت میڈیا سو تنترتہ دیوس کے شب افسر پر عمل نیر میں ہوئے اس مشاعرے کو اوگنائز کیا تھا ایکتہ سوشل اینڈ ویلپیر سنسطان نے جی ہاں اس مشاعرے کے کنوینر رہے خوبصورت نیک دل انسان جناب حسنو دین کھاٹک صاحب جو ایکتہ سوشل اینڈ ویلپیر سنسطان کے ادھیاکش ہیں اس مشاعرے کے دوسرے کنوینر رہے جناب رہیس انساری صاحب خوبصورت نیک دل انسان جو ایکتہ سوشل اینڈ ویلپیر سنسطان کے سچو ہیں اس مشاعرے کی صدارت کی عمل نیر کے ایمیلے جناب شیریش دادا چودری صاحب نے اس مشاعرے میں شما فروزی کے فرائز انجام دیئے شیخ مناف شیخ رزاق صاحب جو چیرمن ہے چیتنا انگلیش میڈیم بڑھگاؤں کے اس مشاعرے کا انیوگریشن کیا جناب شبیر سردار صاحب نے جو ادھیا شینک کھاٹک سماج دھولیا اس مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے جناب ڈاکٹر رویند چودری صاحب چیرمن ہیرہ ادیوک سمو اس مشاعرے کو جناب گوپال انساری صاحب کا بھی بھرپور تاؤن ملا ساؤن سسٹم کا سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے ہماری ٹیم نے اس مشاعرے کا آڈیو ریکارڈ ایکسٹرنل مائک سے کیا ہے ایک شاعرہ کو پیش کرنے جا رہا ہوں دوستو دیکھیں 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 میں نے شروع نے کہا تھا کہ سی ٹی مد بجائیے سی ٹی بجانا اوڈدو کی تحصیب نہیں ہے تاہی بجائیے بابا کیجیم کر سی ٹی مد بجائیے سوہل آزاد نے سلطان کی بات کی سلطان سلاو دین ایک بات مجھے یاد آگئی دوستو سلطان سلاو دین ایوبی جب بیت المہدیس کی طرف جا رہا تھا تو بیت المہدیس سے ایک خلعہ پہلے اکرا کا خلعہ تھا اس خلعہ کا نام تھا اکرا سلطان وہاں پہنچا اس نے اکرا کے خلعے پر حملہ کیا پانس ساتھ سے ساڑھے تین ہزار مسلمان وہاں پر قید تھے جن میں بھوڑھے عورتیں بچیاں چھوٹے بچے اور ان کی حالت مسلمانوں کی جانوروں سے بتر تھی ان کو وقت پر کھانا نہیں ملتا تھا محنت مزدوری ان سے لی جاتی تھی سلطان نے حملہ کیا تقریباً شام کے وقت حملہ کیا اور رات بھر میں خلعہ پتا ہو گیا اکرا کا صبح صبح خلعہ پتا ہو چکا تھا سلطان نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ ان ساڑھے تین ہزار مسلمانوں کو آزاد کر دیا جائے اے بھئیہ یا تمہاری تاریخ بیان کر رہا ہوں یا بھئیہ یہ ہے ہماری نسل جس کو اپنی تاریخ سے کوئی دلچسپی ہے سلطان نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد ساڑھے تین ہزار مسلمان آزاد ہوئے دوسرے دن سلطان جب بیت المغدس کی طرف جا رہا تھا تو فرط اقیدت سے محبت سے عورتوں نے اپنے سر کے آنچل اور بچیوں نے لڑکیوں نے اپنے دوپٹے سلطان کے راستے میں بچھا دیئے یہ ان کی محبت تھی یہ ان کی اقیدت تھی کہ سلطان وہ چاہتے تھے کہ سلطان ان کے آنچل اور ان کے دوپٹوں پر پاؤں رکھ کر جائے کزرے ان کے دوپٹوں پر سلطان نے جب یہ منظر دیکھا تو چھوڑے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا اس نے وہ آنچل اٹھائے عورتوں کے سر پر رکھے اس نے وہ دوپٹے اٹھائے بچیوں کے سر پر رکھے اور کہنے لگا میری ماں اور بہنوں تمہارے آنچل اور تمہارے دوپٹے ہماری عظمتوں کا نشان ہیں انہیں اپنے سروں پر رہنے تو پیروں میں مت ڈالو راستوں پر مت ڈالو یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا میں انجن دہلوی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے جو نسل بیٹھی ہے یہ وارث ہے ان لوگوں کی جو عورتوں کی عزت اور احترام کرنا چانتے ہیں اور میں سیدھے سیدھے انجن دہلوی سے مدارش کر رہا ہوں اور آئے کرامائی پہ ترشیز حضرات آپ کی عمل میرے میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئی ہے حضرات سے پہلے چار چار مصروں سے اپنی بات شروع کرتی ہوں حاضر کرتی ہوں اگر پرسط ملے تم کو مجھے بھی ایک نظر دیکھو مجھے بھی ایک نظر دیکھو میرے بارے میں تنہا رہے کہ تھوڑا سوچ کر دیکھو بس آلوں گی میں تم کو اپنی چشمیں تل کے شیشے میں جودہ سب سے میرا تم پیار کرنے کا ہونر دیکھو جودہ سب سے میرا تم پیار کرنے کا ہونر دیکھو اور چار مصروں اور حاضر کرتی ہوں مجھے بیتت پسند ہے میں حاضر کرتی ہوں دیکھو ماہور دوسرا ہے لیکن میں دوسرے ماہور میں لے جانے کی کوشش کرتی تھوڑا آپ لوگوں بھی مطلب کی بات بھی سب سے میرا تم پیار کرنے کا ارادہ کر دیا ہاں ارادہ کر لیا بے وفا سے پیار کرنے کا ارادہ کر لیا عشق میں حد سے گزرنے کا ارادہ کر لیا ہاں ارادہ کر لیا شیئر حاضر کرتی ہوں حق محبت کا بھی کچھ ایسے نیبھا جاؤں گی میں ایسے نیبھا جاؤں گی میں دیکھو اگر دیرنے کا کام اگر ختم ہو گیا وہ تو شیئر سنے گا حاضر کرتی ہوں اگر ایسے خاروشی شیئر سنے گا تو نہیں خلقا ہوں گی شاید حاضر کرتی ہوں ایسے نیبھا جاؤں گی میں ایسے نیبھا جاؤں گی میں حق محبت کا بھی کچھ ایسے نیبھا جاؤں گی میں تیری خاتل میں نے مرنے کا ایلادہ کر لیا بہتاں گی میں بہتاں گی میں ایسے نیبھا جاؤں گی میں موسکرائے ہیں 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 آپ موسکرائے ہیں موسکرائے ہیں ہندوستان کے صوبے ماراس کے hacen کاران پورما ایک موسکرائے ہیں سوشل اینڈ ویل فیر سوسائٹی کا شاندار اور انڈیا مشائرہ امید کرتا ہوں یہ مشائرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگنائزر کمیٹی ہے جنہوں نے اپنی محنتوں سے یہ مشاعرہ اوگنائز کیا تو یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے بہت جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ مشاعرہ لائف ڈاٹ کم پر دیکھ سکتے ہیں چاہیں تو ہم سے وارڈ سیپ پر کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا وارڈ سیپ نمبر ہے ٹپل لائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس جی ہاں مشاعرہ لائف ڈاٹ کم پر جا کر آپ ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں کیامرا پرسن اشفاق کے ساتھ شفیق خان وقت میڈیا کے لیے عمل نیر سے